جستجو کے سفر کے ہم سفروں آج ہم آپ کو جنوبی ایشیا کے ملک فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف نیپال کے مختصر تعارف سے آشناک کرانے کی کوشش کریں گے جو کہ سیات ریاستوں پر مشتمل پچھتر ازلا، سات سو چوالیس لوکل یونٹس، دو سو چھالیس میوسپل کاؤنسلز اور چار سو اکیاسی دیہات پر مشتمل چھبیس آشاریہ چار ملین آبادی کا حامل ملک ہے جس کا رقبہ ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو اکیاسی مربع کلومیٹر ہے اس کی سرحدیں شمال میں چائنہ جبکہ جنوب مشرق اور مغرب میں ہندوستان سے ملتی ہیں نیپال مختلف خطہ ایرزی کا حامل ملک ہے جس میں میدانی علاقے، جنگلات، پہاڑیاں اور دنیا کے آٹھ بلند ترین پہاڑ جن میں کوئے حمالیا بھی شامل ہے اس کی پہچان ہے اس کا دارالخلافہ، اس کا سب سے بڑا شہر خطمنڈو ہے نیپال کے قابل دید تفریحی اور تاریخی مقامات کی جانے بڑھنے سے قبل حسب سابق درخواست ہے کہ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں لمبینی نیپال کا ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر روز بودھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا حجوم نظر آتا ہے جو کہ صدارتہ گواتمہ کی جائے پیدائش تسلیم کیا جاتا ہے آرکیالوجی کے ماہرین کے مطابق پانچ سو پچاس قبل مسیح میں یہاں مہاتمہ بودھ کی پیدائش ہوئی تھی اس مقام کے تاریخی حوالے سائنسدانوں، سیاہوں اور سکالرز حضرات کے لیے خاص طور پر قابل توجہ ہیں علاقائی روایات کے مطابق مہاتمہ بودھ کی ماں مایا نے اس باغ میں ایک درخت کے پہلو میں اسے جنم دیا تھا جو کہ اب ان کے نام سے منصوب ہوتے ہوئے عبادتگاہ کا درجہ حاصل کر چکا ہے نیپالی حکومت نے اسے سیرگاہ کا درجہ دیتے ہوئے یہاں پر مقدس طالاب اور عبادتگاہیں بھی تعمیر کر رکھی ہیں تاکہ ظاہرین سہولت سے اپنی عبادت کر سکے اس علاقے کو قدیم زمانے میں متھیلہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا جو کہ خاص طور پر ہندووں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے ہندووں کے نزدیک یہ رام دیوتا اور سیتا دیوی کی شادی کا مقام ہے ہر سال ہزاروں ہندو دنیا بھر سے اپنی شادی کی سالگرہ منانے کے لیے یہاں آتے ہیں یہاں پر قائم اس مندر کی تین منزلے ہیں جن میں چھ سو کمرے تعمیر کیے گئے ہیں اس کے عبادتگرد سو کے قریب مقدس طالاب موجود ہیں جہاں پر ہندو اشنان کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو دھوتے ہیں نگارکوٹ نگارکوٹ نپال کا وہ خوبصورت پہاڑی مقام ہے جہاں پر سیاہ شاید اس وجہ سے بھی زیادہ آتے ہیں کہ وہ تکلیف دے پہاڑی سفر سے بچتے ہوئے پہاڑوں اور کھٹمنڈو وادی کا بہتر طور پر نظارہ کر سکے ساڑھے چار ہزار کی عبادی کے حامل اس قسمے میں سیاہوں کی سہولت کے لیے مختلف ہوتلز قائم کیے گئے ہیں جہاں مناسب قیمت ادا کرتے ہوئے اس وادی کے حسن سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے سورج جب ہمالیہ کی چوٹی سے اپنا درشن کراتا ہے تو نو مولود سورج کا یہ نظارہ چشم نظارہ پر جادوی کیفیت تاری کر دیتا ہے دارالخلافہ کھٹمنڈو نپالی تہذیب کا حقیقی ترجمان ہے یہاں سے دنیا کے دیگر ممالک میں ہوای سفر کے لیے نہ صرف ائرپورٹ موجود ہے بلکہ دس لاکھ سے زیادہ کی آبادی کے حامل اس شہر میں تجارتی مراکز، ریسٹوران، ہوتلز، مذہبی مقامات اور مختلف ورکشاپیں بھی موجود ہیں اس کا مشہور دربار چوپ جو کہ اب حالیہ زلزلے کے بعد تعمیر نو کے مراحل سے گزر رہا ہے سیاہوں کے لیے خصوصی کشش کا حامل ہے پتان دریائے باغمتی کے کنارے آباد یہ شہر پتان نواری تہذیب کے حوالے سے خاص طور پر فن تعمیر سے دلچسپی رکھنے والے سیاہوں کے لیے کشش کا حامل ہے سترمی صدی میں یہاں قائم ہونے والے مندر، پتان دربار اور منفرد انداز کی تعمیر کردہ دیگر امارتیں سیاہوں کی تسکین تبعہ کا سمان اپنے اندر سمیٹے بیٹھی ہیں حال ہی میں دوبارہ تعمیر ہونے والا کرشنا کا مندر اور سنداری چوک فن تعمیر کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں یہ علاقہ خاص طور پر ریشمی ساڑھیوں کے حوالے سے بھی شہرت کا حامل ہے ناظرین گرامی، نیپال اگرچہ بودمت کا مرکز اور بودعظم سے متلکہ عبادات کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے لیکن اس کی اصل انفرادیت دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی، ہمالیہ کے علاوہ دیگر بلند ترین پہاڑی علاقے ہیں جو اسے باقی دنیا سے ممتاز کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے بھی آگاہ کریں موسیقی